موسیقی اقوام مدہدہ کی بین الاقوامی مارکیٹ پاکستان کا بافی الزمیر جس مدلل اور مدبر انداز پہ بیش کیا میرا خیال ہے کہ ساری قوم واقعی مبارک بات کی مستحق ہے شاید جس ہال میں آپ خطاب کر رہے تھے اس ہال کی انٹو سے بھی اش اش کی آوازیں آ رہے ہیں افسوس صد افسوس کہ وہاں اردو کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے برنا شاہ محمود کے ہر فکرے کے بعد حال میں سے مکرر مکرر کی آوازیں آنا بن نہیں ہوتی جس طرح میں نے موڈی کی کنپٹیوں پہ عدب کی چاشنی میں ڈوبے ہوئے دوہتر دیئے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس دن سے وہ ایک میدے کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہے جس دن سے آپ نے اس کے چاشنی میں ڈوبے ہوئے دوہتر دیئے ہیں اس کے کنپٹیوں پہ چھوٹیاں آگئیں گے جنہیں دمیاں یاد رکھنا اس کو چھوٹیاں گسیٹیں گی آجی چاشنی میں چینی کتنی پڑتی ہے چاشنی میں چینی پڑتی ہے سرکا نہیں پڑتا چینی ہوتی ہے چاشنی ہوتی ہی چینی ہے یا تو ہے اس میں چلے کی دال بھی پڑتی ہو پھر بھی چوکے دال کتنی پڑتی ہے اور چینی کتنی پڑتی ہے بیسی بھی آپ اس کڑوے بوں سے چاشنی کی بات کیوں کر رہی ہیں شاہ جی اگر یہی تقریر آپ نے انگلیش میں کی ہوتی نا تو پوری دنیا میں ہوئے 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 پھٹے چکے جانے سن تیرے کلو پھٹی نہیں چکے جانے سن جی تو کیوں پھٹے چکندی گل کرنے اردو میں بات کیجئے اردو کی تقریر کی بات ہو رہی پھٹے چکے جانے تھے یہ کہو کہ تختیں اکھڑ جانے تھے آج تک اس معاورے کو کوئی مائیکہ لال اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکا تھا چنیت آپ ماشاءاللہ صاحب سوکھ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اس عالمی اکھاڑے میں شاہ محمود اردو زبان میں کیوں رقم تراز ہوا رقم تراز تو لکھنے کو کہتے ہیں مہوے گفتگو شاید کہنا نہیں رقم تراز اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب شاہ محمود کے زبان سے لفظ بے رہے تھے اس وقت پوری دلیاں کے کلمکار شاہ محمود کے لفظوں کو کلموں میں پرو کر کاغذوں کے اوپر گلکاری کر رہے تھے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہ محمود نے اس پلیٹ فارم پر اردو زبان کا انتخاب کیوں کیا کیوں کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال کل بھلا رہا ہے ہم صرف سشمہ سہراج کو یہ بتانا چاہتے تھے جو اپنے آپ کو ہندی اور اردو زبان کی بڑی چیمپئن سمجھتی ہے اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ شاہ محمود سے زیادہ چل بلے شاہ محمود سے زیادہ گلتلے شاہ محمود سے زیادہ دل جلے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی کیا بات ہے شاہجیب شاہجیب ایسے تسیز زبان قومی بول رہا تھا تلوباس تسیزی انگریزی پایا تھا ہاں ہاں جات رکھئے شاہ محمود کیوں ردو حدود و قیود سے لباس اور بودوباس سے مبررا ہے شاہ محمود کو یہ کمپلیکس نہیں ہے کہ ٹائی لگا لی تو بھو سے اردو نہیں نکلے گی شاہ محمود کو یہ کمپلیکس نہیں ہے تحمد پاند لیا تو اردو کیسے بولوں گا شاہ محمود کو یہ در نہیں ہے کہ شلوار قبیس پہن لی تو انگریش کیسے بولوں گا شاہ محمود کو یہ اعتماد تھے کہ انگریز کی یہ ٹائی شاہ محمود کی اردو کو نہیں روک سکتی یارے بابا کہن دے کنی پیسے لین دے کیوں جی زمنی الیکشن اچھ ملتان لے جانگا شاہ جی زمنی الیکشن سے یاد آئیے آپ نے کیا کیا آپ نے پارٹی ڈسپنن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے ایم پی اے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیئے یہ جمہوریت کا ایک رنگ ہے لیکن شاہ جی کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے بیتاب ہیں تو نہ دمو چمو شاہ جی سے عدالت نے پوچھا کہ اگر ہم اس نوجوان کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیتے ہیں تو آپ کو اگر ایم پی اے بنا دیتے ہیں تو آپ ایم ایشپ چھوڑ دیں گے شاہ جی نے کہا فورا پہلی کل تیوی میں نال نشی کیتا اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت بھی تو ہمارا چیزہ لے رہی تھی عدالت کو نہیں پتا کہ ہم نے کیس کس لیے کیا ہے شاہ جی عمران خان کا تو مجھے پتا نہیں لیکن پی ٹی اے کہ ایک عام کارکن نے آپ کے اس حرکت کو بہت مائنڈ کیا کہ کرے عام کارکن مائنڈ وزیر ایالہ عام کارکن نہیں بناندہ عمران خان بناندہ ہے اچھا شاہ جی فرض کریں کہ آپ ایم ایشپ سے استیفہ دے دیتے ہیں اور آپ وزیر ایالہ پنجاب بھی نہیں بن پاتے ہیں پھر چنیت انتہائی بدزوک ہیں آپ شاہ جی ابھی چینل میں پہلے آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جی ایسا بدزوک انسان ہیں دیکھیں نہیں اوہ دون دی گل سیاں ان دی گل وزیر ایالہ جب تک نہیں بنوں گا کیوں چھوڑوں گا ایم ایم ایشپ میں وہ بندہ نہیں کہ بس دی سیڑتے پڑھنا رکھ کے تے فیروت ہو دیا ہوا میں پڑھنے دی بجائے خود ہی باری چو آ جانا ہوں شاہ جی سوشمہ شاہ نے تو آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کی کیوں تو کیوں پوچھ رہے ہیں تیری پوپھی لنگ دی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں سوشمہ سوراج کو ہمیں تو ہیلری ٹکرے مارتی رہی ہے ہم اسے نہیں ٹکرے سوشمہ سوراج خاتون ہیں اس لیے ان کی عزت کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم جگت پانی نہیں کر رہے برنہ اس طرح کی عورتیں گاؤں سے اچار ڈال کے شیر لاتی ہیں اور بس سے اترتی ہیں اور اچار کو اُلی لگ گئی ہے پھر ادھر کھڑی ہوکے ڈائیور کو کوس صحیح ہوتی ہے اور چلا ہولی بس میرے پانچ کلو امبادہ بیڑا گرہ ترجی تائی کہا جی ہے جی عورت لو کاسٹ فلم چاہیر ہو دی مامیوں دی ایسی انتشار پسندہ عورتیں ایسی سبس قدمی ہوتی ہیں کہ کسی کے بڑے لڑکے کی شادی پہ جائیں تو نکہ منڈا چھت تو ڈک پہن جائیں جن نکے منڈے تھے بھی آتے جانتے بڑے منڈے تھی گڑی بڑ جانتی اور کچھ نہ ہو تو کم از کم دیگوں میں نمک سرور سے آدھا ہو جاتا ایسی تیز تررار عورتیں غلط کریم لگا کے اپنا موں بھی جلا لیتی اور پھر عدالت میں کہہ رہی ہوتی ہے مجھے کریم کی فیکٹی کے مالک سے ایک کروڑ لے کے دیجئے میں بڑی خوبصورت ہوتی تھی وہ تو پھر فیکٹی کا مالک جیم میں سے تصویر نکال کے دکھاتا ہے دیکھ لو جیون نہیں بھی یہ ایک جوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کیسے بولوں گا شاہ محمود کو یہ اعتماد تھے کہ انگریز کی یہ ٹائی شاہ محمود کی اردو کو نہیں روک سکتی بابا یارے بابا کہیں دے کہ نہیں پیسے لیند دی کیوں جی زمنی الیکشن اچھ ملتان لے جانگا شاہ جی زمنی الیکشن سے یاد آئی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے پارٹی ڈسپنن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے ایم پیے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹا دیئے یہ جمہوریت کا ایک رنگ ہے لیکن شاہ جی کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے بیتاب ہیں تو نہ دمو جمو شاہ جی سے عدالت نے پوچھا کہ اگر ہم اس نوجوان کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیتے ہیں تو آپ کو اگر ایم پیے بنا دیتے ہیں تو آپ ایم ایشپ چھوڑ دیں گے شاہ جی نے کہا فورا پہلی کل تیوی میں نال نے شکھیتا اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت بھی تو ہمارا چیزہ لے رہی تھی عدالت کو نہیں پتا کہ ہم نے کیس کس لیے کیا ہے شاہ جی امران خان کا تو مجھے پتا نہیں لیکن پی ٹی اے کے ایک عام کارکن نے آپ کے اس حرکت کو بہت مائنڈ کیا کہ کرے عام کارکن مائنڈ وزیر اعلیٰ عام کارکن نہیں بناندہ امران خان بناندہ ہے شاہ جی فرض کریں کہ آپ ایم ایشپ سے استیفہ دے دیتے ہیں اور آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نہیں بن پاتے پھر چلیت اتہائی بدزاوک ہیں آپ شاہ جی ابھی چین لبے پہلے آپ کہہ دی کہ آپ جی ایسا بدزاوک انسان میں دیکھیں نہیں اوہ دون دی گلسی ہے ان دی گل وزیر اعلیٰ جب تک نہیں بنوں گا کیوں چھوڑوں گا ایم اینشپ میں وہ بندہ نہیں کے باس دی سیڑتے پڑھنا رکھ کے تے فیروت ہو دیاں میں پڑھنے دی بجائے خود ہی باری چو آ جانا ہوں شاہ جی سوشمہ شرح نے تو آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کی کیوں تو کیوں پوچھ رہے ہیں تیری پوپھی لنگ دی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں سوشمہ سوراج کو ہمیں تو ہیلری ٹکرے مارتی رہی ہے ہم اسے نہیں ٹکرے سوشمہ سوراج خاتون ہیں اس لیے ان کی عزت کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم جگت پانی نہیں کر رہے برنہ اس طرح کی عورتیں گاؤں سے اچار ڈال کے شیر لاتی ہیں اور بس سے اترتی ہیں اور اچار کو اُلی لگ گئی ہوگی پھر ادھر کھڑی ہوکے ڈائیور کو کوس صحیح ہوتی ہے اور چلا ہولی بس میرے پانچ کلو امبادہ بیڑا گرہ ترجی تائی کہا جی ہے جی عورت لو کاسٹ فلم چاہیر ہو دی مامیوں دی ایسی انتشار پسندہ عورتیں ایسی سبس قدمی ہوتی ہیں کہ کسی کے بڑے لڑکے کی شادی پہ جائیں تو نکہ منڈا چھت تو ڈک پہن دے یہ نکہ منڈے تھے بھی آتے جانتے بڑے منڈے تھی گڑی بڑ جانتی اور کچھ نہ ہو تو کم از کم دیگوں میں نمک سرور سے آدھا ہو جاتا ایسی تیز تررار عورتیں غلط کریم لگا کے اپنا موں بھی جلا لیتی اور پھر عدالت میں کہہ رہی ہوتی ہے مجھے کریم کی فیکٹی کے مالک سے ایک کروڑ لے کے دی جیمہ بڑی خوبصورت ہوتی تھی وہ تو پھر فیکٹی کا مالک جیم میں سے تصویر نکال کے دکھاتا ہے دیکھ لو جیون نہیں بھی یہ نظرین یہاں ہمیں لینے ایک جوٹا سمک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا